نحمده و نصلي على رسوله الكریم و احب بنی الناس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہد فی الدنیا یحبک اللہ و ازہد فی ما عندک الناس یحبک الناس او کما قال علیہ السلام حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے زہد اور بے رغبتی اختیار کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے زہد اور بے رغبتی اختیار کرو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے زہد یہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کسی چیز سے بے رغبتی اختیار کرنا دین اسلام کی استلاح میں زہد کا مفہوم یہ ہے کہ آخرت کے لیے دنیا کی لذتوں اور مرغوب چیزوں سے بے رغبتی اختیار کرنا اور عیش و عشرت کی زندگی ترک کر دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے زہد کی ترغیب اور تعلیم اپنی امت کو دی ہے حقیقت یہی ہے کہ دنیا کی محبت دنیا کی چاہت انسان سے ایسے کام کرواتی ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کی محبت سے اللہ کی محبت کے لائق نہیں رہتا تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا یہی راستہ ہے کہ دنیا کی محبت اور دنیا کی چاہت سے دل کو خالی رکھا جائے جب انسان کا دل دنیا کی محبت اور دنیا کی چاہت سے دور رہتا ہے تو عمال صالحہ اور اطاعت و فرمابرداری کے ذریعے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں زہد کا ایک عالی میار ملتا ہے سیرت طیبہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک عالی زہد کا میعیار سکھایا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خجور کی بنی ہوئی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے جب نیند سے بیدار ہوئے تو جسمِ اتھر پر اس چٹائی کی بناوٹ کے نشانات موجود تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لئے بستر بچھا دیں کوئی بہتر انتظام کر دیں تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ولی دنیا مجھے اس دنیا سے کیا لینا میرا اس دنیا کے ساتھ تعلق ایسا ہے جیسے کوئی سوار اپنی سواری سے اترتا ہے کسی درخت کے نیچے سایا لینے کے لیے کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد وہ اس جگہ کو اسی جگہ چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نکل کرتے ہیں کہ جو شخص زہد اختیار کرتا ہے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کے دل میں دانائی اگا دیتا ہے اس کی زبان پر دانائی کو جاری فرما دیتا ہے اور دنیا کے عیوب اور دنیا کی بیماریاں اور پھر اس کا علاج اس پر ظاہر کر دیتا ہے اور پھر اس شخص کو بڑی سلامتی کے ساتھ دنیا سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے اسی طرح حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا ذمہ دار بنایا تو اس موقع پر نصیحت فرمائی امعاز آرام تلبی اور عیش و عشرت سے دور رہنا اس لیے کہ اللہ کے خاص بندے آرام تلب اور عیش پسند نہیں ہوا کرتے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر فرمایا کہ میری امت کی سب سے پہلی خوبی اور صفت یقین اور زہد ہے اور سب سے پہلی خرابی بخل اور دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو ہے تو بس اوقات ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ زہد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ساری نعمتوں راحتوں اور مرغوب چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دینا ہے اچھا لباس نہیں پہننا اچھا بستر استعمال نہیں کرنا لذیذ کھانے نہیں کھانے اچھی سواری اختیار نہیں کرنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد کے ذریعے زہد کے مطالق ان تمام خیالات کی نفی فرمائی ہے چنانچہ جامعہ ترمزی میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے اوپر حلال کو حرام کر لو بلکہ زہد کا اصل معیار اور اس کا تقاضی یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ تمہیں ان چیزوں پر اعتماد اور بروسہ ہونا چاہیے جو اللہ تعالی کے پاس ہے تو سامین محترم آپ علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ میں زہد کی تعلیم اور ترغیب دے رہی ہے انسان کا اور دنیا کا تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے مختصر الفاظ میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا قول سنیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اور دنیا کا تعلق کشتی اور پانی کی طرح کا ہے کہ یہ کشتی اور پانی دونوں لازم ملزوم ہیں کشتی بغیر پانی کے بیکار ہے اگر یہی کشتی پانی کے اوپر چلتی رہے تو منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے اور اگر یہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جائے کرتی ہے اسی طرح اگر دنیا کی محبت دنیا کی حرص انسان کے دل کے اندر داخل ہو جائے تو انسان کی انسانیت بھی ڈوب جائے کرتی ہے پروردگار ہمیں اخلاص کے ساتھ دینی تعلیمات کے مطابق زہو جیسی صفت کو اپنانے کی رزق حلال حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم سب اللہ کی محبت سے مستفید ہو سکیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين